ایف آئیے میں اسسسٹن ڈائریکٹرز اور انسپیکٹرز کی بھرتیوں کا پیپر آؤٹ ہونے کا معاملہ ملزمان نے ایک ہزار افراد کو پرچا فروغ کیا ملزمان سے پانچ سے آٹھ لاکھ روپے فیقس وصول کیے ذرائع کے مطابق ایف آئیے نے پیسے دینے والے افراد کا ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے تفصیلہ جانیں گے ہمارے نوائندے راہیل سید سے جی راہیل آگاہ کیجئے سوالے سے ملزمان گفتاروں سے انکشاف ہو جہاں تحقیقات انہوں نے ایک ہزار سے زائد ایسے پرچے بھی آؤٹ کیا امیدواروں کو دیا ہے جو ایسسٹن ڈائریکٹرز فائی میں اور اسپیکٹر بھرتیوں نے پلئے انہوں نے دیا یہ پیپر جو ایک پہنے پہلے فیٹر پبلک سروس کمیشن کے تھوڑ لیے گئے تھے جس میں ہزاروں سے زائد امیدواروں نے انسل رہا تھے لیکن امیدواروں سے ایک ہزار سے زائد اس کے لئے پانچ لاکھ سے آت لاکھ سے زائد ایک ہزار کیا جائے گئے اس حالے سے زائد کا کہنا یہ کہ تحقیقات کو مزید وسیع کر دیا گیا اور ان کے موبائل فون اور لیپ اور اسے دیٹا اکٹھا گیا جارہے گی ان امیدواروں کو پرچے سروس کر کے رقم لی گئے تھی تاکہ ان امیدواروں کے پرچے پرچے کر دیا جائیں گے اور ان کو بھی شامل تقریب کیا جائے گا اس کے علاوہ جو سی اے سیسے پرچے لی کرنے کے معاملہ تھا اس میں بھی تحقیقات کا صحیح جاری اور ریکارڈ جو ہے وہ تکہ کیا جا رہا ہے یہ بتائی کر آہیل سہید کہ کب سے یہ معاملہ چل رہا تھا اور تقریباً کتنے لوگوں کو ان کی جانب سے پرچے فروغ کیے گئے ہیں جی اب بھی جو تحقیقات کی جاری ہے اس سے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً تین یا چار سال سے یہ جو لوگ ہیں یہ پرچے فروغ کر رہے تھے اور اس سوالے سے مزید تحقیقات کا صحیح سے کب بھی آتے بڑھایا جا رہا ہے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں اس گروہ میں شامل تھے کیونکہ جن امیدواروں کو گرفتار کیا گیا وہ بھی مختلف سرکاری محکم میں جو ہیں برچیوں ہیں جس میں ایک ایٹیو برچی ہوا تھا اور ایک پروفیل سروس کمیشن میں برچی ہوا تھا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان مزلوان نے بھی اسپیکٹر کے لیے ایفری میں اپلائی کر رکھا تھا تو اس سوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں آج بھی ایک مزید کو گرفتار کر کے کوٹہ سے لوڑ لائے جا رہے ہیں اور یہ کھا جاتا ہے کہ وہ سرگنا ہے اس پورے سرکٹ کا جب ان سے بھی تحقیقات کی جائیں گے تو بہت سے چیزیں سامنے آئیں کہ یہ گروپ بکیرہ طور پر کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں کتنے امیدوار جو ہیں ان کو پیسے دے کے اب تک پاس ہو کے سرکاری عددوں پر جو ہیں تائنات ہو چکے ہیں کچھ سی ایس ایس کر کے ایس ایس ایسٹن ڈائریکٹرز اور انسپیکٹرز کی بھرتیوں کا پیپر آؤٹ ہونے کا معاملہ اس حوالے سے راہیل سید آگاہ کر رہے تھے شکریہ آپ کا